اے گائیس میں پاس بہت زیادہ کوششن آتا ہے کہ ماسگینر کس کمپنی کا لینے چاہیے کون سا لینے چاہیے اور کون لوگ لے سکتے ہیں تو آج ہم لوگ اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ماسگینر کے بارے یہ بہت زیادہ چھوٹی ویڈیو کچھ لمبی ویڈیو میں بنانے کوسس نہیں کروں گا بکار سے یہ ٹاپک ہے بہت چھوٹا سا لوگوں کو بیسک انفرمیشن نہیں ہے ماسگینر ویڈیو پروٹین میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے ان لوگوں کون سا لینے چاہیے کس کی طرف جانا چاہیے تو جو بھی لوگ مجھے کوششن کرتے ہیں بھائی ماسگینر لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں تو ان کا ایک ہی موٹی ہوتا ہے کہ بھائی ان کو ویڈ گین کرنا ہے ویڈ گین ہوتا کیسے ایکسس آف کیلوریز زیادہ کارپ کھانے سے رائے پراپر ماکروز میں نہ لینے سے کھانا تو ماسگینر میں یہی چیزیں ہیں کی بھائی ایکسس آف کیلوریز ہے بہت زیادہ کارپس ہے جاتی باڈی کو ریکوائی نہیں ہے اس سے زیادہ کیلوریز ہے آن ایکسس آف کیلوریز ہیں تو اب آپ کو لگ رہا ہوا کہ اچھی بات ہے بھائی کہ لوگوں کو ویڈ گین کرنا ہے اس پرٹیکلر پروڈیکٹ میں بھائی وہ چیز دی ہے لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا رہتا ہے جو ماسگینر لینے جا رہے ہیں اس میں ٹرنس ای ٹرنس آف بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں جو کی بہت زیادہ ایکسس ہے بوڈی کے لیے بہتی کنزیوم نہیں کرنا چاہتی ہے اس میں بہت زیادہ پروسسٹ ان چیپ طرح کے کارپس ہوتے ہیں بلکل کودا ہے اور بہت زیادہ تنس اور شکر ہوتی ہے آپ لیبل کھول کے دکھیں گے تو لیبل میں لکھا رہا ہے بلا 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 لیکن اسے بہت زیادہ شکر بھی ایڈ کری جاتی ہے جسٹو میگ لائک کالریز آپ کرنے کے لیے اگر آپ بہت زیادہ کالریز کھاؤ گے بہت زیادہ کارپس کھاؤ گے بہت زیادہ شکر جیسی کھاؤ گے تو انہوں نے ایک باکس میں بند کر کے رکھ دیا ہے تو آپ کا ویٹ فیٹ تو انکریز ہو گئی ہوئے گا لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ماس گینر کھا کے اگر آپ مسل گین کر لیے ہو تو یہ تو بالکل مد ہے بھائی اس میں پروٹین بہت کم ہوتا ہے پانچھائی گرام وہ بہت ہی چیپ کوائلٹی کا پروٹین ہوتا ہے تو بھائی اگر آپ ماس گینر لے لے تو آپ کا سب فیٹ انکریز ہو گا ہے بھائی آپ کو ویٹ اسکیل پہ دیکھ جائے گا بھائی آپ کا ویٹ انکریز ہو رہا ہے لیکن وہ سب آپ کا فیٹ ہو گا ہے لیکن اس میں سے کچھ ٹینر یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس پرٹیکولر پروڈٹ کو ریکومنٹ کرتے ہیں بکاوز جو کچھ لوگ آتے ہیں ان کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ بھائی ان کو مسل گین میں نہیں کرنا ہے ان کو بس چھوکے کہ ان کے مئٹ اسکیل پہ ویٹ انکریز ہو جائے ان کا پیٹ نکل آئے میں سے وہ فیٹ لگے لوگوں کو فیٹ لگے ان لوگوں کو لگتا ہے کہ جو فیٹ دکھنا ہی 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 ہیل دکھنا لیکن ان کو ہی نہیں سمجھ میں آتا ہے جو لوگ فیٹ چار ہے اپنے باڈی میں وہ انہیل ہی ہے تو بس کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں مجھے بھی ڈیم کرتے ہیں بھائی کچھ ایسا کر دو کہ بس میرا فیٹ انکریز ہو جائے جو بھی کھانا پڑے وہ کھا لیں تو اسی لئے کچھ لوگ ماس گینر کو ریکمینٹ کرتے ہیں جب لوگ انسان ایسا مانگی رہا ہے کہ پیر کو کلاڑے رکھنے کی بات کری رہا ہے اسے چاہیے وہ چیز تو لوگ ریکمینٹ کر دیتے ہیں تو بھائی اس ویڈیو کا ایک ہی کنکلوزن ہے اگر آپ ماس گینر لے رہے تو بہت زیادہ فیٹ انکریز ہونے چانسز ہیں بیمار بھی پڑھو گے کبھی نہ کبھی اور باڈی کے لیے اتنا ہیلی بنای ہوتا ہے بکاوز وہ سب کی اتنا فیلٹر ہے پروسسس نہیں کر پاتی ہے باڈی ماس گینر پروٹین یا کمپیرزن کا تو بھائی کوئی کمپیرزن ہے بھائی ماس گینر کوڑا چیز ہے تو آج کی اس ویڈیو کے لیے بھائی اتنا ہی اچھے لوگیں اچھے لوگیں میک شور ہیٹ دن لائک بٹن لائک کرنا مد بھولیے گا آج میں لائک کر ٹائگر ٹک رہا ہو ٹین لائک تو کر دینا بھائی بینہ کریں مجھ جانا اور اگر کسی ویڈیو کا ریکممینڈیشن ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں فار شور اس ٹاپک پر ویڈیو بناوں گا اور اگر اپنے انسٹاگرام پر نہیں فالو کیا میک شیور فالو مي ہون اسٹاگرام ایک ایک اکاونٹ ہے اوفیشل وکاوٹ انڈیا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کیا دیکھ رہے ہیں لال کلر کا بٹن ہوں گا سبسکرائب کر کے ہی جانا اور آپ کو اپنے بیل آئیکن ہوں آج کے لیے تاہیے آئی ہرچ روسیہ سائننگ آف